جی قویل شوزف صاحب میں آپ کو پوائنٹ لیتا ہوں یہاں پہ عزر صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانوندان ہے عزر صدیق صاحب کی جانب بھی بڑھتے ہیں عزر صدیق صاحب اس وقت عدلیہ میں ایک جانب تو ایک ڈیوائیڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وقلہ برادری جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے دفاع میں سامنے آ رہے ہیں تو اس سب میں دو یو تنک کہ وی ار ایڈ دو ورج آف نیو لائر موومنٹ ایک اور موومنٹ جو ایک پہلے بھی ہم نے دیکھی اور بڑی کامیاب بھی رہی کیا حالات اس طرف کو جارے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ تو مکمل طور پر چڑھ دوڑ چکی ہے اور عدلیہ جو ہے اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ موجودہ حکومت ڈیوائیڈ اینڈ رول کے پرنسپل پر ہے اور عدلیہ میں تقسیم کی بہت بڑی گراؤنی سازش میں قصور بار اشری کہہ سکتے ہیں انیس سو ستانوی میں بھی یہی وہ چہرے تھے جہاں جسیس سجاد علی شاہ صاحب کو کورٹ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ریکارڈ پر ہے لیکن یہ اب اندازہ نہیں ہے جسیس سجاد علی شاہ صاحب کو دور نہیں ہے جسیس سجاد علی شاہ صاحب میں جو ریڈ لائن ہے آج راؤنٹیبل کانفرنس پر بھی اس بات کا عیادہ کیا گیا اور ہم سب لوگوں نے صاحب اور انٹیلیکچول سارے ٹاپ نوچ لائرز وہاں پر موجود تھے اور ہم لوگوں نے پرنسپل اس بات پر اگری کیا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں عدلیہ کے خلاف جو کوئی بھی مہم ہو رہی ہے یہ سو ججز کی تقسیم کا ایلیمنٹ نہیں میں کہہ سکتا ہر ایک اپنے 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 مائنڈ سیٹ سے چال رہا ہے یہ ایک ایلیڈ کلاس کا اور ایک عام کلاس کا مسئلہ ہے ایک ایلیڈ کلاس چاہتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے نظام جو چاہیں ہم گوارڈ فادر کا طریقہ سے لے کے چلیں جس اسیزل مافیا کا طریقہ سے لے کے چلیں لیکن وہ شاید نہیں چال سکتا اور یہاں آئین اور قانون کی حکم رانی ہو رہی ہے آئین پاکستان میں جو ٹائم لائنز لکھی ہوئی ہیں جیسے نوے دن کا الیکشن لکھا ہوا ہے تو نوے دن میں الیکشن ہونا ہے آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے لئے پیسے جو ہیں فنڈ جو ہیں وہ فنڈ دینے ہیں حکومت وقت نے اور وہاں سے آنے ہیں ارینجمنٹ کرنی ہیں کر کے دینے ہیں لیکن ایک بات بڑی بات چیز واضح ہو چکی ہے چیز کیا واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا چہرہ اور کردار سامنے آ چکا ہے الیکشن کمیشن نے جو طریقہ ایک کار بنا اپنایا ہوا ہے اور الیکشن کمیشن جو چار ہے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے وہاں سے لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خاص ایجنڈے کے اوپر ہے الیکشن کمیشن ویسے بری طور پر ناکام ہو چکا ہے ساپ شفاف الیکشن کرانے کے حوالے سے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایسی بھی نگران حکومتیں ہم نے کوئی دیکھی ہیں اس کو نگران حکومت کا کردار دیکھ لیں اور چوکہ چوز الیکشن کمیشن نے کی گئی ہے اور ہر ایک کو پتا تھا کہ پہلے دن سے مجھ سے نکمی نہیں آنا ہے اور اس کو جس طرح منتخف کیا گیا پھر جس طرح اس نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر کردار ادا کرتا رہا ہے الیکشن کمیشن نے کوئی ایسے حالات نہیں پیدا کیے کہ ان کو آسانی دی جا سکے ساپ شفاف الیکشن کے حوالے سے اور جو بھی پراغ گندہ کھیل کھیلتی رہی ہے نگران حکومت آپ دیکھ لیں یعنی میرے اوپر بمبو سے حملہ ہوا دیکھت گردی ہوئی پرچہ جو میرے کہنے پر سیون ایڈیا کا دینا چاہیے تھا وہ پرچہ انہوں نے پھر مدعی اپنے طرف سے ایک ساپ انسپیکٹر کو بنا لیا اور اسے مقدمہ دے دیا یعنی یہ اس طرح سا نظام نہیں چل سکتا ہے یہ ظلم میں مبنی جو معاشرہ یہ نہیں قائم رہ سکتا اور دوسرا دیکھئے گا کہ انٹی کرپشن کی طرف سے مقدمہ شروع ہوگی انٹی کرپشن کا دیا نہیں کبھی نگران حکومتوں میں بھی اس طرح کے مقدمے شروع ہوئے ہیں اس طرح کے پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے تقریباً چیاسی کے قریب مقدمے درج کر دیئے عمیران خان کے اوپر اور ان کے ساتھیوں کے اوپر وہ لہتا بات ہے وہ فاق پیڈی ایم کی جماعت کے طور پر یہ کردار ادا کر رہا ہے لیکن ہم سب نے سارا دیکھ لیا ہم نے ہم نے ڈیویلمنٹ فنڈ جو لے لیئے ہم نے جو دیکھا کہ جس طرح کے سکیمیں چلائی جا رہی ہیں آٹا سکیم کے نام پر جو بے خوب بنایا تو یہ ساری چیزیں ایک طرف لے کے جا رہی ہیں وہ چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن صاف شواب نہیں چاہتی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے اور ظاہری بات ہے کہ سوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اسی طرف کو جا رہی ہیں اور بالخصوص عزر صدیق صاحب کی جو رہائشگاہ پر جو معاملہ ہوا یہ ملک کا کیا ایک اپ امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور اس میں پھر جو مدعی بنا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مضمت کی جائے جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں اس کا نقصان اگر کسی اور کو وہ الگ چیز ہے لیکن ملک کا کتنا نقصان ہے اس میں کہ قانوندان ایک سینئر وکیل ان کے ساتھ جو ہوا اور جس کے بعد پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا ابھی تک تو جو کلپرٹس ہیں انہیں واضح کر دیا جانا چاہیے تھا وہ بڑا کلیر ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا اور ظاہری بات ہے سب عزر صدیق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں بول نیوز جو ہے ہمارے ساتھ کتنے وابستہ صحافی اور بول نیوز کو بھی جتنا وکٹمائز کیا جا رہا ہے جو مارکٹنگ ہیڈ